سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کچھ دن پہلے آپ نے یہاں دھرنے میں آتف میاں صاحب کا ذکر کیا اور آپ نے اس حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دی اس سٹیٹمنٹ کے بعد مذہبی حلقوں میں پاکستان میں اور پاکستان سے باہر کچھ بہت سارے تحفظات کا اظہار کیا گیا شاید وہ آپ تک پہنچے نہیں ہم وہ تحفظات آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ آتف میاں کے حوالے سے یہ بات سب کو معلوم ہے وہ بڑے ویل نون قسم کے قادیانی ہیں جو ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتے تو آپ کی اس حوالے سے اپنا ذاتی نظریہ کیا ہے اور جماعت کی پولیسی کیا ہے پہلے تو میں کلیر کر دوں جی میں نے پروفیسر آتف میاں کا نام اسی لیا تھا کیونکہ میں پڑھ رہا تھا میں تو میگزیم نے پڑھا کہ دنیا کے ٹاپ پچیس اکانومس میں وہ ایک ہے مجھے تو یہ نہیں پتا تھا کہ ان کی ختم نبوت کے خلاف انہوں نے کوئی کیمپین کیا مجھے اس کا کوئی اندازہ نہیں تھا میں کلیر کر دوں میں قرآن میں اللہ کے الفاظ سمجھتا ہوں اور جو قرآن میں مانتا ہے وہی ہی ہے مسلمان اور قرآن کے اندر جب واضح لکھا ہوا ہے کہ آخری پیغمبر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو جو اس کو ان کو آخری پیغمبر نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا کیونکہ قرآن جو ہے وہ اللہ کے الفاظ ہیں اگر یہ نہیں مانتے تو آپ مسلمان ہی نہیں ہیں اور جب قرآن جو ایک چیز کہہ دیتی ہے واضح طور پر کہ آخری نبی کون تھے تو اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جی کوئی اور اس کے بعد نبی ہے اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہیں آپ مسلمان نہیں ہو سکتے اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں انیس سو چوہتر کے آئین کے تحت قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت بھی کلیئر کیا گیا آپ کی جماعت اگر اقتدار میں آتی ہے تو کیا اس شک کو ایسے ہی رہنے دیا جائے گا یا اس کو تبدیل کرنے کا کوئی اراد ہے یہ سوال اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ مختلف اوقات میں سوشل میڈیا پر آپ کے حوالے سے ایسے کلپ چلائے گئے ہیں کچھ ریکارڈنگز چلا گئی ہیں کہ عمران خان صاحب ہو سکتا ہے اقتدار میں آکے ان لوگوں کو مسلمان ڈیکلیئر کرنا چاہتے ہیں یا کچھ ان کا اس طرف زین ہے عالمی برادری یہ چاہتی ہے تو کیونکہ عمران خان صاحب بھی یہ کرے پہلے ایک چیز کلیئر کر لیں عمران خان نہ کسی عالمی برادری کا غلام ہے نہ وہ اس کو اتنا شوق کا پرائم منسٹر بننے کا کہ وہ اپنے امان کے اوپر کوئی کمپرمائز کر سکتا ہے میں بلکہ امان کی وجہ سے ہی آیا ہوں سیاست میں نہیں تو مجھے اللہ نے کسی چیز کی کمی نہیں دی مجھے آنے کی ضرورت نہیں دی میرا امان کہتا ہے کہ ظلم اور ناحصافی کے خلاف آباز بلند کرو اور وہ صرف آپ سیاست میں آکے کر سکتے ہیں یا ظالم ہیں چوری کرتے ہیں پیسہ ہم غریب غریب کر رہے ہیں لوگوں کو انسانوں کی طرح رکھا نہیں جاتا ہے جانور کی طرح رکھا جاتا ہے اور جو ہماری تصور میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا کے جانے کے بعد جس طرح کے جس طرح کا وہ جو مدینہ کی ریاست بنائی گئی تھی سارے مسلمان اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ ایک صحیح اسلامی ریاست تھی اور ہم اس کے اوپر پاکستان کو موڈل کرنا چاہتے ہیں یہ کہنا کہ ہم آکے تو یہ چینج کر دیں گے کوئی قانون چینج کر دیں گے بلکل غلط بات ہے یہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سارے انسان رب العالمین ہے سب انسانوں کا خدا ہے قانون کے سامنے سامنے ایک برابر ہو اور یہ مدینہ کی ریاست میں تھا کہ سب کے حقوق تھے اسائیوں کے حقوق تھے یہودیوں کے حقوق تھے سب کے تو وہ وہ تو انسانوں کے سب کے حقوق ہیں یہ میں کہتا ہوں قانون کے سامنے سب ایک برابر لیکن یہ کہنا کہ جو نبی کو آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان پر نہیں ہو سکتا اسی کو آپ آخر بلکل نہیں سکتا جو نبی